موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میت کروں گی بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل کی وچو ٹی بی آج کی ویڈیو میں میں آپ سکتا شیئر کروں گی یہ مزدار سے چکن کراہی کی ریسپی اگر آپ سب کو یہ ریسپ اچھی لگے تو ٹرائی کیجئے گا اچھا سا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر اینڈ کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے کہ ساتھ میں دی گئے بالائیکن کو بھی پیس کر دیجئے گا اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن نمک، ریڈ میریچ، دڑا میریچ، سرکھا دنیا، چارٹ مسالہ، زیرہ، حلدی پاڑر، چکن، چکن، آئیے چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں، دہیں ڈالتے ہیں، لیمن جیس ڈالتے ہیں، چلی سوس ڈالتے ہیں، آئیے اس کو مکس کرتے ہیں مصالے ڈالتے ہیں پہلے پھر مکس کرتے ہیں، میں نے سارے مصالے ڈال دی ہیں، اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور میں اس کو دو گھنٹے کے لیے رہے، مرینیٹ کر کر رکھوں گی، آپ چاہے تو اپر نیٹ رکھ سکتے ہیں آئیے بھی شروع کرتے ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہے لہس ندرے کا پیسٹ، یہ پیاز براؤن میں نے پیس لیا ہے یہ ٹمارٹر بھی میں نے پیسے ہوئے ہیں، یہ ہری میرچہ کٹی ہوئی بھی اس ٹمارٹر کو پیس لینا چاہیے، پھر وہ چھلکا نہیں موں میں آتا ہے، یا چھلکا نہیں آتا ہے میں نے رکھ لیا کڑائی، آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم، یہ میں نے اوئل ایک کپ کے قریب ڈال لیا ہے تقریباً تقریباً ایک کپ ہے یہ آپ اپنے ضرورت کے اپریڈن ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ٹمارٹر پیسٹ ڈالا ہے اس کو تھوڑا بھونتے ہیں لہسر ندرہ کا پیسٹ بھی ڈال لیا ہے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں کھڑا پسالہ تھوڑا ڈالتی ہوں اس میں دو لائچی ہے اور سرمن کے دو تین پیس ہیں اور لاؤں گیاں دو تین بھون چکا ہے میں اس میں چکن ڈالتی ہوں چکن کی کرتے ہیں اچھی طرح بھنائی بہت اچھے سے یہ ویرز میں نے پیاز ڈال لیا ہے یہ بہت اچھی ریسپی آپ ضرورت ٹرائی کریں اور مجھے ایک اچھا سا فیل بیک ضرورت دیں کہ آپ کی کڑھائی کیسی بنی ہے آپ کی چکن کڑھائی کیسی بنی ہے یہ ہری میچے میں نے ڈال رہی ہے اور اب کوئی اب اس کو اچھی طرح بھنائی کرنی ہے اگر پانی ڈالنا چاہے اس سٹیج پہ تو تھوڑا سا ڈال لیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اس میں ٹاکہ چکن اچھی طرح کر دیا اور اب میں اس کو دم پہ لگاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو اچھی طرح بنائی کر دیا اس کا تیل سیپلیٹ ہو گیا اور یہ میں نے میچے ڈال لیں ہیں یہ درک جولین کٹا ہوا ڈالا ہے اور کڑا سا پدینہ ڈالا ہے اس کو اس کو کریں گے مکس اچھی طرح بنایاں 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 اور اچھا کھائیں یہ میں گارنش کر رہی ہوں اس کی یہ پدینہ ڈالا ہوا میں نے کٹا ہوا یہ ہے تھوڑی سی اچھا لگتا ہے اچھا طرح سجا کر رکھیں پہلے آنکھے کھاتیں پھر ہی انسان خواتا ہے تو دیکھنے میں جو اچھا لگے تب ہی وہ کھانے کو بھی دل کرتا ہے یہ میں کٹا والیم لیمن ڈال رہی اوپر سے یہ جولین کٹا ہوا درک ہے گارنیش کے لیے اور مختلف چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں اوپر اور بھی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کڑائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اللہ حافظ